اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کیا کہیے میری نماز میری تمام تر قربانیاں میری تمام تر عبادتیں میرا جینہ اور میرا مرنہ صرف اللہ کے لئے ہے تو آپ کے پاس بچ کیا گیا آپ کے پاس کیا بچ کیا اللہ نے آپ سے نماز مانگ لی آپ کی تمام ترمیت عبادت مانگ لی آپ کی زندگی مانگ لی آپ کی موت مانگ لی اور بدلے میں کیا کہا میں تم سے راضی ہو جاؤں گا میں تمہیں جنت ہوں گا میں تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کر آنے گا تو اگر یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے میری سمجھ میں آ جائے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بتا جائے گی جو نہیں سمجھ میں آئے گی تو اس لائے معاشرہ کی جلسے کے بعد ہم تو پھر جائیں گے اور ایک دوسرے اوقان کی پہیں گے تو ایک احد اپنے دل میں کیجئے کہ اتنی باتوں میں سے ساری بات یادتنا نامنکے جائے کسی ایک بات کو پکڑ لیجئے اور پوری زندگی اس کو نبھانے کی کوئیش کیجئے ایک بات سے ایک صحیح نیت اور ایک صحیح عمل سے زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اتنی تھیر ساری باتیں ابھی ہوئی تین چار کھنٹے میں میری کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہوں اپارک اللہ حفید مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بات کی ان میں سے کوئی ایک بات آپ کی دل کو لگ گئی ہوں اپارک اللہ حفید جو دل کو لگ گئی اس کو ابھی یاد کر لیجئے اور تیہ کر لیجئے کہ اس پہ قائم رہی بس ایک بات یاد کر لیجئے تیہ کر لیجئے کہ اس پہ قائم رہی آئیے سب لوگ دعا کر لیں اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگ کم سے کم ایک چیز یہاں سے لے کر جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السم والماریم وتب علينا انك انت الضواب الرحیم آمین رب العالمین اللہ مصرع اللہ مصرع اللہ مصرع